امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ڈیزرٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ ملائی رول بہت ہی آسانی سے اور کم چیزوں میں بننے والی ریسیپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے بریڈ ملائی رول بنانے کے لئے پہلے تو یہاں پر ہم نے بریڈ لیا ہوا ہے اور اس کے جو کورنر سے ہمیں کٹ کر کر لینا ہے اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہم نے یہاں پر کورنرز کو کٹ کر کر لیا ہوا ہے کسی بھی چوری کی مدد سے یا کیچی کی مدد سے آپ آسانی سے اسے کٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کٹ کرنے کے بعد میں اسے ہمیں پریس کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم سٹوفنگ کریں گے تو اچھے سے اس میں سٹوف ہونا چاہیے اور وہ بریڈ جو ہے وہ ہمارا پھٹنا نہیں چاہیے اس لئے ہم اسے بیلن کی مدد سے جو ہے وہ اس طریقے سے پریس کر دیں گے بہت ہی آسانی سے پریس ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اتنا ہی پتلا رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اسے اس طرح سے میں نے تمام بریڈ کے سلائسز کو پریس کر کر لے لیا ہے جتنے مجھے بنانے تھے اس کے بعد اس کا جو سیرپ بنائیں گے ہم اس کے لئے میں نے ایک کٹوری شگر لیا ہوا ہے اور یہاں پر ملک پورڈر کا استعمال کریں گے 3 ٹی سپون کے قریب میں نے ملک پورڈر لیا ہوا ہے اس میں اور میں نے یہاں پر زافران لیا ہوا ہے بھی گو کر اگر زافران نہ ہو تو الائچی پورڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں زافران کو ایک کپ میں یہاں پر دودھ ڈال دوں گی ایک برطن میں میڈیم فلیم پر رکھو گی گیس کو 250 ایمل کے قریب میں نے یہاں پر دودھ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں چینی ڈال دوں گی چینی کو مجھے اچھی طرح سے گھول کر لینا ہے اچھی طرح سے چینی گھول جائے اس کے بعد جو ملک پورڈر ہم نے لیا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون بائن ون ایک ایک چیزوں کو گھولنے کے بعد ہمیں دوسری چیز دالنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد میں زافران ڈال دوں گی اس کے جگہ آپ الائچی پورڈر بھی دال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کلر چاہیے تو اس کے لیے فوڈ کلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس طرح سے گھاڑا ہونا چاہیے جو لیکوٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اور گیس کا فلیم برن کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم اس کے اندر کی سٹفنگ تیار کریں گے جو بریڈ میں ہمیں ڈالنا ہے اس کے لیے میں نے ٹو ٹی سپون کے قریب دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اچھے سے ملٹ ہونے کے بعد میں شگر ایٹ کر دوں گی ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے شگر ڈال دیا تھا آپ ٹیسٹ کے کورڈن ڈالیے زیادہ میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہلکا سا دودھ ڈالیں گے تاکہ جو چھینی جو ہے ہماری وہ اچھے سے گھول جائے شگر پاورڈر کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ملٹ پاورڈر کے ساتھ میں ملٹ کر وہ بہت زیادہ نارم پڑ جاتا ہے اور جو سٹفنگ ہے وہ موٹی نہیں ہوتی ٹھیک نہیں بنتی ہے اور اس کے بعد ملٹ پاورڈر ڈال دیں گے ایک کٹوری کے قریب میں نے ملٹ پاورڈر لیا ہوا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے یہ جو ہے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اسے ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اس کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ تھنڈا نہیں ہوگا تو صحیح سے اس کے جو رول نہیں تیار ہوں گے اس طریقے سے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے رول تیار کریں گے اس طریقے سے میں نے یہاں پر رول تیار کیے ہیں آپ چاہے تو اسے زیادہ موٹے اور پتلے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو بریڈ کے سلائسز ہم نے پریس کر کر لیے ہوئے تھے اس میں ہم اس طریقے سے رول کو ڈال دیں گے اور اس طریقے سے اس کا رول کر دیں گے اب اسے دوسری سائٹ سے پیک کرنے کے لئے ہاں پر ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں اور پانی اس میں لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پریس ہو سکے اور اس طریقے سے ہم تمام رول کو تیار کر دیں گے بہت ہی آسانی سے یہ رول جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے لیکوٹ تیار کیا ہوا تھا وہ ہم اس برطن میں پہلے تو رول کو رکھ دیں گے جس میں ہمیں سرف کرنا ہے اس کے بعد یہ جو لیکوٹ تیار کیا ہوا تھا وہ اس پہ ڈال دیں گے اچھی طرح سے ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ایبزورف کر سکے اس کے بعد میں اچھے سے ہم نے ڈالنے کے بعد میں اسے ہم ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جسے آپ چاہئے ڈرائی فروٹ کے ذریعے سے میں نے اس طریقے سے اسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی بہترین تھا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی تو پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا بلکل ہی رس ملائی کی طرح ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اسے مہمانوں کے سامنے سرف کریں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا لگے گا تو اس طریقے سے میری جو ڈیزرٹ ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا میں آپ کو کٹ کر کر بتاتی ہوں بہت ہی آسانی سے یہ کٹ بھی ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی تھا انشاءاللہ بہت ہی جلدی نیکس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ملوں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا